نسابِ عشق و وفاق سیدہ خدیجہ نے ابھی طالب سے نکلے تو اس سال کو عام الحزن کہا وفات ہو گئی تھی وہاں مگر جب مدینہ میں آگئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں خدا کی قسم مجھے ازواج ازواج نبی میں سے کسی پر اتنا رشک نہیں آتا تھا جتنا حضرت خدیت القبرہ پر رشک آتا تھا کیوں حالانکہ میں نے انہیں دیکھا نہیں تھا فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ السلام جب بھی کبھی گھر میں کوئی بکرہ زبا کرتے دنبہ زبا کرتے جب قربانی دیتے یا خیرات اور صدقہ میں بکرہ زبا کرتے زبا کر کے اس کے گوشت کے ٹکڑے کرتے اور ٹکڑے کاٹ کر گھروں کو چن چن کر جس جس گھر میں حضرت خدیجہ کی سہیلیاں رہتی تھی وہ جو مکہ کی زندگی میں حضرت خدیجہ کی پیاری سہیلیاں تھی فرنس تھی جن سے پیار تھا گوشت کے ٹکڑے کر کر کے پلیٹ میں ڈال کر میرے آقا اپنے ہاتھوں سے ان سہیلیوں کے گھر بھیجا کرتے تھے حضرت خدیجہ وفات پا چکی تھی زمانہ بیٹھ گیا تھا مگر ان کی روح کو خوش کرنے کے لیے ان کی سہیلیوں کے گھر حضور گوشت بھیجا کرتے تھے جب گوشت بھیجتے تو مجھے حضرت خدیجہ کے نصیب پر رشت آتا تھا کہ وہ حضرت خدیجہ تلکبرہ کتنا بڑا نصیب ہے آپ کا کہ آقا آج تک آپ کو نہیں بھولے آپ بھی سہیلیوں کو نہیں بھولے ان کی بلائی کو اتنا یاد رکھتے تھے خوشی ہو یا کے ہو غم مصطفیٰ کے ساتھ رہی نشانِ صبر ویلا سیدہ خدیجہ موسیقی موسیقی